گائے بڑی ہے چار شادی بڑی پھر گول پولٹ بدل دی آپ قرآن اور سمیدان میں کونفرٹ ہے کیا دیپک چروسیا جی آپ گورو بھاٹیا باقی اور جو یہاں بیجیپی لوگ بیٹھے ہیں اب گدھے کی کہنے پر گائے پر تھوڑی نہ بولنے لگیں گے سممان سے دیکھئے کونفرن کیا آتا ہے دیپک بھائی سممان سے سممان سے میں دونوں سے ریکوئرٹ کر رہا ہوں گورو بھائی The Life TV سچ سب سے آگے سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز کی ڈیبیٹ میں پردوشن کی بات کہی تھی اور وہ پردوشن دن بہ دن دکھائی تھی دے رہا ہے گورو بھاٹیا جیسے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرمکتہ بتمیزی کے ساری حدیں پار کر جاتے ہیں ڈیبیٹ کر رہے آتے ہیں تو صرف بتمیزی کے پارٹ پڑھ کے آتے ہیں ایسا لگتا ہوں نے پہرے سے بتا دیا جاتا ہے جانا ہے تو بتمیزی کرنا ہے کئی بار ان کی کلاس لگ چکی ہے سریند راجپوت نے کلاس لگائی تھی وہ آپ نے دیکھا تھا اب اسیب بکار نے بھی ان کی کلاس لگائی ہے ہم آج آپ کو دکھائیں گے اور ساتھی ساتھ بتائیں گے کہ ڈیبیٹ جب شروع ہوئی تو کس طریقے شروع ہوئی یعنی آپ سمجھئے آج کل ٹی وی پر جو ڈیبیٹ ہوتی اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دو پروقتہ بیٹھتے ایسا لوگ کہتے ہیں ایک وہ پروقتہ جو ہوشٹ کرتے رہتے ہیں وہ اینکر وہ پروقتہ کے طور پر بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور دوسرے تو ایک جو ہے گھوشت پر پروقتہ رہتے ہیں وہ تو بات کرتے ہی کرتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو کلپ دکھائیں گے کس طریقے سے اسیم بکار نے بقاعدے کلاس لگائی گورو بھاٹیا کی لیکن اس سے پہلے ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں کہ اسیم بکار ایک سوال پٹ اپ کر رہے تھے کہ آپ دیکھئے کہ یہ لوگ گائے گائے کی بات بہت کرتے ہیں یہ شادی پر خانون لانے جا رہے ہیں بچوں پر خانون لانے جا رہے ہیں تو یہ سیدھا پوچھا کہ گائے بڑی اچار شادی بڑی ہے یہ سوال اسیم بکار نے پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ جناب یہ تیہ کرلو ہاری آڑا میں گور اکشک کسی کے بھی ہتیا کر دیتے ہیں جان سے مار دیتے ہیں اور گوہ میں آپ کی سرکار ہیں وہاں پر بیف کھایا جاتا ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک جگہ ہم یہ کریں گے دوسری جگہ وہ کریں گے ان سوالوں کو پٹ اپ کر کے پوچھا جب وسیم بکار نے تو جواب تو تھا نہیں لیکن ہاں بچاؤں میں سیدھے طور پر دیپک چورے سے جتر آئے ایسا لگا کہ بھارتی جنتہ بارٹی کا پروکتہ بچاؤں میں کچھ سوالوں کو داغ رہا ہے بچاؤں میں کچھ چیزیں کر رہا ہے پوچھ کیا ہے ذرا پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جیے گائے بڑھا ہے چار شادی نہیں گائے بڑھی ہے چار شادی بڑھی پھر گول پولز بدل دیا آپ نے پہلے دیتا ہے کل لیجے پھر گول پولز بدل دیا آپ نے آپ کے پاس یو چیزی کے ویروت میں ترک نہیں ہے اچھے جلیہ بتا دیجے کیا قرآن اور قرآن اور سویدان میں کانفکٹ ہے کیا یہ بتا دیجے ہاں یا نہ قرآن اور سویدان میں کانفکٹ ہے کیا دیپاک چورانسیا جی آپ گورو بھاٹیا باقی اور جو یہاں بیجے پی لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں دوبے جی آپ سب ملایا کہ بتائیے کہ گائے کو بچانا ضروری ہے چار شادی ضروری ہے دیکھیں آپ نے ویڈیو ویڈیو میں کس طریقے سے ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کے طور پر ایک اینکر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھئے ڈیبیٹ تو بہت بڑی تھی اس میں کئی سارے ایسے کشان آئے جب یہ لگا کہ ہاں جو سوال پٹ اپ ہو رہے ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں جو اینکر کے دوارہ چیزیں کہی جارہے ہیں اس میں بھی یہ سب چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اب ذرا آپ اس بات کو بکھو بھی سمجھئے گا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ پورا پورٹ فولیو تیار کیا گیا ہے پورا یہ تیار کیا گیا ہے آپ سمجھئے کہ گلت شبدوں کا استعمال گوڑو بھاٹیا کے شاید آدت سی ہو گئی ہے گوڑو بھاٹیا اسی مقار و گدا کہہ رہے ہیں مطلب کوئی مطلب ہی نہیں اس بات کا کہنے گدے کی بات گدے کی لوگ گائی باتیں نہ کریں یہ سب چیزیں کی جارہی ہیں آپ دیکھیں اس ڈیبیٹ کو اور ڈیبیٹ کا یہ انش دیکھیں اس کے بعد شاید آپ کو بھی گوڑو بھاٹیا پر حصہ آ جائے گا دیکھیں جب اب گدے کی کہنے پر گائی پر پر تھوڑی نہ بولنے لگیں گے مد کریں ایسے کیا تو جائے اچھا سممان سے دیکھیں کانفرک کہاں آتا ہے سممان سے سممان سے میں دونوں ترک ورڈ کر رہا ہوں گوڑو بھائی اتھر بھائی دونوں سے آپ بیچ میں بولیں گے تو میں ایسے ہی دلوں گا تیسرا منٹ نہیں لگے اچھا آتھر بھائی ایسی لینگویج میں بول رہا ہوں پلیز گوڑو جی سبھی تو ویڈیو دیکھ لیا آپ نے ویڈیو میں صاف طور پر یہ لگ رہا ہے کہ گوڑو بھاٹیا کس طریقے کی ٹھپڑی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر ان کو کہا نہیں کہ دو میرٹ میں ٹھیک کر دوں گا اسی مخار کا بھی آپ نے جواب سنا زمدار جواب تھا کہ دو میرٹ ٹھیک کر دوں گا ٹائم نہیں لگے کہ بھائی چاہتے ہیں اور کئی بار ایسے جو ہے گوڑو بھاٹیا کو ویسے کہا جا چکا ہے لیکن گوڑو بھاٹیاں کی سمجھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اسی رہے شاید دکتیں اور بڑھتی چلی جا رہے ہیں تو سمجھئے کہ دیبیٹ کس طریقے سے رکھی جاتی ہیں دیبیٹ پہ ہی کہا رہتا ہے کہ گاہ کو بچانا ضروری ہے چار شادی روکنی ضروری ہے آئی ایم آئی ایم پروکتہ اسی مکار نے گوڑو بھاٹیاں بنا سوال ملا یہ جواب یہ دیکھے تال ٹھوک کے لائیو یہ زینیوز کی طرف سے ہی ٹوئٹ کیا گیا ہے تو لوگ پروگرام ہی کیسے کرتے ہیں ان کا پروگرام کبھی یہ نہیں ہوگا کہ عام جلتہ مہنگائی سے پریشان یا پھر ان کا پروگرام یہ کبھی نہیں ہوگا کہ دیکھے بھرشہ چار سے اس طریقے سرکاروں بھرشہ چار ہو رہا ہے نہیں ان کا اب صرف یہ گاہ سادی یہ سب کر کے یہ جلتہ کو مین مدوں سے بھٹکانے کی شاید بہت بڑی کوشش ہے یا ساجش ہے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے حصہ لیتے ہیں اور کس طریقے سے یہ جو بتمیز ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پروگتہ کہتے ہیں اور پروگتہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے موہ سے ایسے اسب شبد تو آپ نے نکلتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے لیکن گورو بھاٹیا جیسے جو لوگ ہیں وہ صرف اسبتہ کا پریشائق رہتے ہیں اور اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں جو سب سماج میں کہیں بھی کوئی نہیں استعمال کرتا ہے اسی لئے شاید یہ سب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ اندازہ لگائیے کس طریقے سے گورو بھاٹیا کی بدزبانی ہے اور ایک نہیں کئی بار وہ ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو دکھایا سوریند راجفوت نے کیسے کلاس لگائی تھی گورو بھاٹیا کی کیسے ان کے بارے میں کہا دیکھو کس طریقے کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں گورو بھاٹیا اس طریقے کی بھاشا نہیں استعمال کرنی چاہیے دیکھیں سید عصیم وقار بھی پہلے ٹوئٹ کر چکے جب مجھے پوچھا کہ بتاؤ قرآن پہلے ہے سب بدان عصیم وقار ورسس دیپاک چورسیا گورو بھاٹیا نے یہ یو سی سی اپیسوڈ نمبر ایک آج اس کو دیکھی ہے یہ بات بھی انہوں نے کہی سید عصیم وقار نے بقاعدے یہ ٹوئٹ کے بتانے کوشش کی ہے کہ دیکھیں کس طریقے کی چیزیں کی جا رہی ہیں اور گورو بھاٹیا تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں اب شیخ سنگی ہیں دیکھیں انہوں نے ایک پرانا ویڈیو ٹوئٹ کرتے ہوئے دکھا ہے کہ بتمیز گورو بھاٹیا ہمارے نیتا کو کچھ کہو گے تو مارے جوتے تمہیں ٹھیک کر دیے جاؤ گے ہنڈڈ پرسنٹ سہمت ہے سرین جی کی بات سے سرین جی والا ویڈیو ہے جس میں اس طریقے کی باتیں گورو بھاٹیا کہہ رہتے تو اس کے بعد گورو بھاٹیا کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا تو آپ اندازہ لگائیے کس طریقے سے گورو بھاٹیا کی وضبانی رہتی ہے کس طریقے سے گورو بھاٹیا شبدوں کا استعمال کرتے ہیں اسی لئے یہ چیزیں کہی جاتی ہیں راشت پرہی نامٹیو ریزر لکھ رہے ہیں کہ گورو بھاٹیا پریم شکلہ سمیت پاترہ کا جواب کانگریس نے بھی سپریہ شنید پاون کھیڑا اور سنید آج پوت کے روپ میں ڈھول لیا ہے اب ٹکر برابر کی ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ اب جو ہے ٹکر برابر کی ہو رہی ہے ایسے گورو بھاٹیا سے لوگوں کے لئے بھی ادھر لوگوں کو تیار کر دیا گیا ہے جس طریقے کے شبدوں کا استعمال ہوتا ہے جس طریقے اس چیزیں کہی جاتی ہیں وہ سوال کھڑے کرتی ہیں کہ گورو بھاٹیا کیا کر رہے ہیں گورو بھاٹیا اس طریقے کے شبدوں کا استعمال کیوں کر رہے ہیں کہ گورو باٹیا کسی کو بدتمیز کہہ دیں گے گورو باٹیا کسی کو گدھا کہہ دیں گے یہ شبد کیا سب سماج میں جگہ ہے کہیں آپ کی اگر اینکر یہ چاہے اگر اینکر جو پروگرام کو ہوسٹ کرتا اگر وہ چاہے تو ایسی بدزبانی کو وہ روک سکتا ہے ایسی بدزبانی پر وہ ورام لگا سکتا ہے لیکن نہیں اینکر صاحب تو ادھر گورو باٹیوں گورو بھائی گورو بھائی گورو بھائی کر کے بات کریں ارے بھائی کیا بدتمیزی کی ہے تو بدتمیزی سے پورے ڈیبیٹ خراب ہوگی اور میسج کا جائے گا کہ بھئیہ ہوسٹ کون کر رہا تھا ڈیبیٹ کو ڈیبیٹ کو دیپک چورسیہ ہوسٹ کر رہا ہے دیپک چورسیہ کے ڈیبیٹ میں اس طریقے کی باتیں ہوئیں بات تو یہی باہر جانی ہے لیکن شاید اسی مسالے کیلئے سب کچھ ہوتا ہے یا پھر اس طریقے سے بلائے آئی جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈیبیٹ نے بٹھایا جائے جو لوگ بدتمیزی بھری باتیں کریں جو تمیزدار ہو ہی نا جن کے اندر تمیز ہی نہ ہو ایک پرسنٹ کی وہ صرف بدتمیزی کی بھارشہ بولیں تو اندازہ آپ لگائی کس طریقے سے گورو بھاٹیہ نے باتیں کہی اور اس کے بعد اب سوال کھڑے ہو گئے کہ آخرکار اب ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے ڈیبیٹ ہو رہی تھی گائے بڑی اچار شادی ڈیبیٹ کے انش کو جو اٹھایا وہ یہی بات اسی مقار بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم کو بات گائے پر بھی کرنی چاہیے آج دیکھئے گائے کیسے جو سڑکوں پر گھوم رہی ہیں ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں گائے مر رہی ہیں کہیں گائےوں کو کاٹا جا رہا ہے کہیں گائےوں کے نام پر جو ہے لوگوں کو جان سے مار دیا جا رہا ہے اس پر بھی تو چرچہ کر لیجے صاحب ملہ دونوں راج میں آپ کی سرکار یہ بات دینا اٹھائی کہ ہریارہ میں دیکھئے کس طریقے سے مونو مانے سر لوگ جو آروپی بنائے گئے ہیں ان پر آروپ لگتا ہے کہ یہ گو رکشک دل کے ہیں اور کسی کو بھی جان سے مار دیتے ہیں ناصر کی ہتیا ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے گاڑی میں جلا دیا جاتا ہے ان دو لوگوں کو اور اس کے بعد کس طریقے کا معاملہ اٹھتا ہے پھر آپ سمجھئے کہ گوہ جائیے گوہ میں بیف جو ہے ملتی ہے تو پہلے یہ تو طے کر لیجئے کہ آپ کی جہاں جہاں سرکاریں وہاں پر کیا آپ اس چیزوں کو پردبند کر سکتے ہیں یا پھر گائیوں کے لیے اتھا مبستہ کر سکتے ہیں آج بھی اتھر پردیش میں سب سے بڑا مدہ جو اٹھا تھا وہ چھٹا جانوروں کا تھا آج بھی لوگ پریشان ہیں کئی لوگ جو ہے پریشانی میں آ کر جو ہے آتمتیا تک کر لیتے ہیں خیتوں کو بچانے کے لیے رات رات لے کر ٹارچ جھاکتے رہتے ہیں وہ بھی بڑا مدہ ہے لیکن نہیں ان کے لیے مدہ کیا ہے ان کے لیے مدہ چار شادی ہے مسلمانوں کی چار شادی کا مدہ لے کر یہ ڈیویٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس طریقے کی چیزیں دیکھنے کو ملتی جو دیکھ رہی ہیں کس طریقے سے ڈیویٹ ہو رہی ہے کس طریقے سے بتویزی بھری بھارشہ کا ڈیویٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر یہ بیل آئیکن دوائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہے ہیں نمسکار